بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی ملے گا بنا السلام علیکم ویلکم ٹوزیشہ رہدر امید کرتا ہوں آپ سب دوست قائریت سے ہوں گے گرمیاں سٹارٹ رہی ہیں اور یقین کریں اس وقت میں کچن میں کھڑا ہوں اور کچن جونس ہے وہ تپ رہا ہے اتنا تپ رہا ہے کہ یہاں پہ کھڑا نہیں ہوا جا رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا کچن ہے یہ اچھی چھتنی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھت اس کی میرا ہاتھ لگ رہے ٹھیک ہے نا اتنا بڑا کچن یہ چھوٹا سا کچن ہے اس کی وجہ سے جو ہے یہ دیکھیں یہ سائڈوں سے بھی یہاں سے بھی دھوپ جو ہے وہ لگتی ہے دیواروں کو پھر اوپر سے بھی دھوپ پڑھ رہی اس کی وجہ سے جو ہے وہ کافی گرمی ہوتی ہے کچن میں اور یہ اگزاوس لگایا وہ چھوٹا سا لیکن اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا یار تو گرمیوں میں جو ہے وہ زیادہ ترج ٹھنڈی چیزیں جو ہے وہ کھائی جاتی ہیں دوپہر کا ٹائم ہے بھوک لگ رہی تھی بہت زیادہ تو میں نے اپنی مصر سے کہا کہ بھوک لگ رہی ہے تو مجھے کچھ بنا کے دو تو انہوں نے مجھے کہا آپ ایسا کریں آپ گھیا لیں تو آج ہم گھیے کی جو ہے وہ ڈیش بنائیں گے مطلب ہے کہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کیا کہہ سکتے ہیں گھیے کا رائتہ ہاں گھیے کا رائتہ گھیے کا رائتہ بنائیں گے ساتھ بنائیں گے یہ روٹیاں اور وہ کھائیں گے یہ اصل میں ہم بچپن میں کھایا کرتے تھے جب ہم چھوٹیوں میں جاتے تھے اپنی نانی کی طرف تو وہ نانی اماما جو ایکس اوقات ہمیں یہ ڈیش بنا کے کھلایا کرتی تھیں تو آج میں نے فرمائش کی اپنی مسیس سے کہ بھئی مجھے بھی یہ ڈیش کھانی ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ گھیا لے کے آج ہیں تو میں آپ کو بنا دیتی ہوں تو گھیا ہمیں پزار سے جا کے لے آیا تھا اس کی تاثیر جو انسی ہے ویسے بھی ٹھنڈی ہوتی ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کو جو ہے وہ ابھی انہوں نے کاٹ کے چھوٹا چھوٹا تو یہ بھالنے کے لیے بوائل کرنے کے لیے یہ رکھ دیا ہے یہ سوس پین میں ہمارا گھیا بن رہا ہے یہ دیکھیں یہ گھیا ہے تو یہ اس کو ہم پانی میں بوائل کر رہے ہیں اس میں جو ہے وہ پیاس ٹماٹر ڈال کے بنایا جائے گا اور دوسری سائیڈ پہ کیا بن رہا ہے تو ابھی پھل آپ باباد میں دیکھ لیں گے کیا بن رہا ہے یہ جو ہے وہ دوپیر کے لیے جو ہے وہ ہم گھیا بھال رہے ہیں اور اب اس کا ہم تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح کا بنتا ہے اور دوسری سائیڈ پہ جی میرے بیٹے کو گھیا پسند نہیں ہے تو اس کی ماں نے اس کے لیے یہ آلو اور مرچے وغیر ٹماٹر شماٹر کارڈ کے تو یہ کچھ بنانے لگے آلو کا ایک سائیڈ پہ جی بن رہے ہیں آلو کچھ آلو ہے نہیں ایسی آلو کی بجیا ہے ایسی آلو کی بجیا ہے اس کا نام امرجنسی آلو کی بجیا بن رہی ہے اور جسی سائیڈ پہ ہمارا گھیا جونس ہے وہ اوبل رہا ہے اچھا جی اب پیاز تھوڑے کار لیتے ہیں پیاز بڑے کے چھوٹے ایک ہی پیاز بڑے ایک ہی بڑے سائیڈ یہ ٹھیک ہے جی آرائیوں کا فروٹ دہیں دہیں جو انسہ ہے وہ تقریباً آدھا کلو میں مغوایا تھا اور دہیں جو ہے وہ فریزر میں رکھ دیا تھندہ ہونے کے لئے کیونکہ یہ تھندہ کھانے کا مزہ آتا ہے اور یہ پیاز اسی میں شامل کرنا ہے علی ٹماٹر پکڑاؤ صحیح سے پکڑانا پل پلے سا نہ دے دنا بڑے سائز کا ٹماٹر اور یہاں سے کیج ہو در اوپر آگے پکڑاؤ یہ ٹماٹر بھی ٹلے گا جی اس میں پیاز اور یہ ٹماٹر بھی ٹلے گا اس میں ایک ٹماٹر بہت ہے ٹماٹر کو پہلے اچھی طرح واش کر لیتے ہیں کیونکہ ٹماٹر لاتے ہیں اور اس کو فریج میں رکھ دیتے ہیں باہر رکھیں تو آج کل گرمی ہے اس کی ویسے جلدی یہ خراب ہو جاتے ہیں فریج میں رکھنے سے یہ خراب نہیں ہوتے جلدی اس میں جو ہے نمک شامل کیا جا رہا ہے اور پیاز کٹ لیے گئے اور ان کو یہ یہ کیا ہے ہاتھوں سے مسل ہوں گی ہاتھوں سے مسل دیا ہے ہاتھوں سے مسل دیا ہے ان کو کڑوا پان نکل جاتا ہے صحیح تو جی پیاز کو ہاتھوں سے مسلہ جا رہا ہے تاکہ پیاز کا جو کڑوا پان نکل جائے نمک شامل لازمی کر لی جئے گا کیونکہ نمک نہیں کام دکھانا ہے یہ جو کڑوا پان اس کا نکل ہے یہ نمک آپ جب اس میں شامل کریں گے تو یہ پانی سے نکل جاتا ہے پیازوں کا کڑوا پان ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے اور اس کے بعد جو پیاز ہیں وہ ٹیسٹی ہوئیتے ہیں اور اسے بھی کھا سکتے ہیں پیازوں کو مسل کے نمک ڈال کے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں گے تاکہ ان کا جو پانی ہے وہ نکل جائے یہاں پر چیک کیا جا رہا ہے تاکہ گھیا جو انسا ہے وہ نرم ہو گئے کہ نہیں تو ابھی نہیں ہوا میرے خیال سے یہ جی تین اور چولے مصروف ہیں ایک پہ میرے لیے یہ راہتا بن رہا گھیے کا دوسری سال پیشام کے لیے جو ہے وہ کالیچے جو انسے پک رہے ہیں اور یہاں پہ جو ہے وہ لی بھائی کے لیے یہ تقریبا پانی سارا نکل چکا ہے اور اس کو واش کر لیں گے چھلنی میں دار کے وہ چھلنے میں پیاز اور مرچیں کھڑی شے بھی اس میں شامل کریں گے اور تی مارٹ شامل کر دیا جائے گا اس میں شامل کر دیا جائے گا گیا جو انسا ہے وہ بوائل ہو چکا ہے اور اس کو بھی چھلنی میں چھان لیں گے کھنڈے پانی سے اس کو بواش کریں گے یہ بھی اس میں شامل کرنے جائے گا اور اب اس میں شامل کریں گے جی تقریباً ایک چائے کا چمچ نمک کا نمک استعمال کر سکتے ہیں آپ کی اپنی مرضی تھوڑا اپنا زیادہ رکھنا ہے اور ایک چائے کا چمچ کالی مرچ باورڈر اس میں جو ہے وہ دھائیں شامل کر لیا جائے گا وہ جو ہے وہ مکس کر لیا جائے گا سب تمام چیزوں کو مکس کر لیا جائے گا وہ کھانے میں رکھوا دیں اس کو روٹیاں رکھ دیں گے یہ تب تک ٹھنڈ ہو جائے گا اس میں روٹیاں بنیجاتے ہیں علی یہ جا کے آپ نے فریزر میں رکھنا ہے تاکہ یہ تھوڑا تھنڈا ہو جائے اٹھا لیتے ہیں نا فریزر اور اٹھا لیتے ہیں نا اٹھا بھی لیں اب ہم جاتے ہیں اندر جا کے بیٹھتے ہیں انتی دیر میں روٹیاں بن جاتی ہیں تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسا بنائی یہ دیکھیں جی یہ ہمارا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو جو ہے یوں کو گی 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 جائیں گی گیا 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 ملنا ج complet دے تم جو ہے یہ گھیا کے ساتھ جو ہے وہ یہ سارا کچھ بنا کے تو میں نے کہا چلے بچپن کی جونسی ہے وہ یاد تازہ کی جائے تو آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتا ہوں بہت ہی مزے کا بنایا ہے تو یہ ایک بائٹ لی ہے روٹی کی اور اس کو ہم بھر لیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں بڑا اسی بائٹ لے کے یہ دیکھیں اس میں گھیا بھی ہے پیاز بھی ہیں اور ساری چیزیں شامل ہیں تو ٹیسٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی مزے کا بنایا ہے آپ بھی لازمی اس کو ٹرائی کیجئے گا دوپیر کو جو ہے یہ بہت ہی مزہ آتا اس کا کھانے گا اس کے ساتھ ہی اگر آپ میں سے کسی نے یہ رسپیر ٹرائی کی ہے تو پلیز کومنٹس میں لازمی بتائیے گا اور جو لوگ میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں یا جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز اب میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جو میرے دوست اس چینل پر نئے ہیں وہ بھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو بہر بخ مل سکے اس کے ساتھ ہی مجھے زیشان کو دیجئے گا اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی